موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے میں بنا رہی ہوں آج بہت ہی مزیدار سے چکن کے سیخ کباب تو چلیں میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم کباب کا مسالہ بنا لیں گے اس کے لئے لیا ہے میں نے آدھا کلو بونلیس چکن اور اس کے بعد میں ایک درمیانے سا اس کا پیاز اس کو براؤن کر لیا تھا وہ شامل کروں گی آدھا کپ میں اس میں ڈالوں گی سبز دھنیا اور اس کے بعد مسالو میں جائے گا ایک ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون سرخ میچ پاوڈر وان ٹیبل سپون نمک ٹیسٹ کے مطابق سابود زیرہ وان ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے یہ بیسن بھون کے اور اس کے بعد میں نے یہ کباب کا اچھا سا مکسچر جو تھا وہ ریڈی کر لیا ہے اس طرح سے ہمارا سیخ کباب کا جو مکسچر ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں اس کو سیخ پہ لگا کے کباب بنا لوں گی آئل لگائیں گے ہاتھ پہ اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس طرح کباب کا مکسچر ہاتھ میں لے کے اور اگر آپ کے پاس سیخ ہے تو آپ سیخ سے بنا لیں اگر سیخ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیخ ہی ہوگی تو آپ سیخ کباب بنائیں گے اس طرح سے میں سیخ پہ لگا کے کباب بنا لوں گی اور جو میں نے اس کے اندر بیسن ڈالا ہے دو ٹیبل سپون فرائی کر کے ہلکی آنچ پہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کباب جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں تو میں نے کباب بنا لیے ہیں سیخ کباب بھی بنا لیے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کچھ کباب کو راؤنڈ میں بنا لیے اب میں لے لوں گی ایک بڑے سے سائز کا توا اور اس پہ ڈالوں گی تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے سیخ کباب بنائے تھے وہ اس پہ رکھ کے ہم ہلکی آنچ پہ ان کبابوں کو سیکیں گے آنچ بہت تیز نہیں رکھنی اوہ دروائز باہر سے ہمارے کباب جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے ان میں تھوڑا تھوڑا کچھا پن رہے گا اس لیے ہلکی آنچ پہ ہم نے ان کو پکانا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہم نے ان کو پکانا ہے اور جب ہمارے کباب تھوڑے پک جائیں آپ کو یہ ڈر نہ رہے گی اب یہ ٹوٹیں گے تو آپ ان کو تھوڑا تھوڑا پریس کر کے بھی پکا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ کباب جو ہیں وہ اندر تک بہت اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں اور یہ کباب ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا میں جو باقی کباب تھے وہ بھی فرائے کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹریفکیشن آپ لوگوں تک ٹائم پر پہنچیں تو یہ میں نے جو راؤنڈ میں بنائی تھے کباب وہ بھی فرائے کر لیے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ اسے میں چاہوں گی اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ